اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی میں آج ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں بیرونی مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کتنے دن قیام کر سکتے ہیں یہ ہے آج کا سوال اور اس کا جواب دیا ہے وزارت حجر عمرہ سعودیہ نے وزارت حجر عمرہ نے کہا ہے کہ بیرونی مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین سعودی عرب میں تیس روز تک قیام کر سکتے ہیں جو عمرہ ویزا کی میاد ہے وزارت حجر عمرہ نے بیان میں کہا کہ وزارت سہد کے مقررہ کردہ زوابط کے مطابق عمرہ زائر کی عمر 18 برس اور اس سے زیادہ ہے جو لوگ 18 برس یا اس سے زیادہ عمر کے ہوں گے وہی عمرے پر آ سکیں گے بیان میں کہا گیا ہے کہ 18 برس سے کم عمر کے افراد کو عمرہ پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی وزارت حجر عمرہ نے بتایا کہ جن ممالک سے عمرہ پر آنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں خورا کے لیے ہوئے ہوں بیان میں مزید لکھا گیا کہ جو لوگ دونوں خورا کے لیے ہوئے ہوں گے انہیں برائے راست عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی مملکت پہنچنے پر انہیں کرنٹینہ کی پابندی نہیں کرنا ہوگی آسان اور سادہ الفاظوں میں میں نے آپ کو سمجھایا اور مزید آسان الفاظوں میں ابھی سمجھا رہی ہوں کہ جو لوگ پاکستان یا دوسرے ایسے ممالک سے سعودیہ جائیں گے جن کی اجازت دی گئی ہے یعنی کچھ ملکوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ نہیں جا سکتے لیکن پاکستان کو اور انڈیا کو اور اب بہت سارے ملکوں کو اجازت دے دی گئی ہے کہ یہاں سے ڈائریک فلائٹ سعودی عرب جا سکتی ہیں تو ایسے ممالک سے جن کو اجازت دی گئی ہے وہاں پر جانے والے عمرہ ظاہرین کے لیے ضروری ہے کہ مملکت میں منظور شدہ ویکسین کی دونوں خورا کے لی گئی ہوں میری بہت ساری ویڈیوز میں ان ویکسین کے نام بھی ہیں آپ دیکھ لیجئے پلی لسٹ میں جا کر تو ان ویکسین کے دونوں خورا کے جن لوگوں نے لی گئی ہوں گی ان کو کرنٹینہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ڈائریکٹ عمرہ کیا جا سکے گا اور ان کو کوئی مستہ نہیں ہوگا اور تیس روز تک وہ قیام بھی کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں یہ تھی آج کی نئی اپڈیٹ جیسے ہی کوئی مزید نیو اپڈیٹ آئے گی ہم ضرور آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے تمام کمنٹس کی جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ نکیبان